اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے بلی اور کبوتر کے تعلق سے کہ بلی کبوتر کا پال ناجائز ہے یا ناجائز ہے تو دونوں ہی ایک جانور اور ایک پرندے یہ دونوں کا پالنا یہ جائز ہے اور بلی اور کبوتر کے معاملے میں احتیاط یہ ہے خصوصاً بلی کے معاملے میں کہ یہ اس کے نجاست کا خیال رکھنا پڑتا ہے یعنی یہ کوئی ایسی جگہ یا کپلے کو ناپاک نہ کرے گے جو نماز میں استعمال ہوتا ہو اور پھر بے دہانی میں کوئی اسی پر نماز پڑھے اسے پہن کے نماز پڑھ لیں اس کے علاوہ اس کو چھونا گود میں رکھنا ہاتھ پھیرنا یہ سب جائز ہے اور اس سے نہ وضو ٹوٹتا ہے اور نہ آدم نہ پاک ہوتا ہے تو گھر میں بلی پالی جا سکتی ہے اب یہ کہ بہت سارے لوگوں کو شک شبہ ہوتا ہے کہ شاید کتا یہ بلی چھو جائے یا کپڑے وغیرہ پر لگ جائے تو ایسے صورت میں کپڑا نہ پاک ہو جاتا ہے جبکہ ایسا نہیں ہے اور بلی میں احتیاط دونوں جانور پرندوں ایک جانور اور ایک پرند میں احتیاط یہ ہے کہ ان کے کھانے کو ان کے پاس میں ہمیشہ رکھا رہنا چاہیے یعنی حاضر رہنا چاہیے ایسا نہ ہو کیونکہ یہ بے زبان ہے خود بھوک لگنے پر اس کا اظہار آپ لوگوں کی طرح نہیں کر سکتے کھانا نہیں مانگ سکتے اس لئے بلی کو کھانا اس کے پاس ہمیشہ جو بھی اس کا انتظام آپ کریں دودھ یہ روٹی وغیرہ وہ اس کے پاس حاضر رہے کہ اس کا جب دل ہو وہ اسے کھا پی لے کسی طرح کبوتر کا پالنا ہے کہ اس کے پنجرے میں یا جس جنگ آپ پالیں وہاں پہ دانے وغیرہ کا پانی وغیرہ کا انتظام ہونا چاہیے یعنی اس میں کمی نہیں ہونی چاہیے یا ٹائم ٹیبل آپ کے حساب سے نہیں ہونا چاہیے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ صبح انسانوں کی طرح تین ٹائم اس کو دانہ پانی ڈالا جائے گا باقی نہیں ڈالا جائے گا تو یہ غلط ہے پرندوں کو سو بار دانہ دکھایا جائے کہ جب ان کو دل ہو وہ کھا سکے انہوں کی حاجت کے مطابق اور پرندے میں خاص طور سے کبوتر میں ایک احتیاط یہ ہے جو آپ نے سوال میں واضح نہیں کی کہ اس کا پالنا کس غرص سے ہے کبوتر کا اگر کبوتر کا پالنا اس غرص سے ہے کہ اس کو لڑوانا ہے کبوتروں کو یا اس کو اڑانا ہے جس طرح آج کل کے عرف عام میں کبوتر بازی کہا جاتا ہے اور اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ کبوتروں کو یہ اڑاتے ہیں اور گھنٹوں گھنٹوں تک اس کو ہواہی میں یعنی مجبور کرتے ہیں آسمان میں اڑنے کے لیے ان کو بیٹھنے نہیں دیتے یہاں تک کہ بہت لمبی ریس وغیرہ کرتے ہیں یا کبوتر دو گروہ آپس میں کبوتر کو اڑاتے ہیں پھر وہ کوئی دوسرے کا کبوتر ان کے گروہ میں آکے شامل ہو آتا ہے تو اس طرح ہی اس کو رکھ لیتے ہیں اور بعض کا تو مقصد بھی یہ ہوتا ہے کبوتر اڑاتے ہیں تاکہ ان کے جھنڈ میں کسی دوسرے کا کبوتر آ جائے کوئی مہنگا کبوتر اور اس کو رکھ لے یعنی غصب کر لے 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 اور رکھ لے تو یہ صورت ناجائز اور حرام کی ہے بلکہ اس طرح کسی کا پرندہ آپ کے پاس آ گیا اور یہ آپ کو معلوم ہے یعنی جب آدمی چھت پر کھڑا ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ دیکھتا ہے کہ ایک اس گروپ کا پرندہ میرے گروپ میں شامل ہو گیا تو اس صورت میں اس کو لوٹانا پڑے گا پرندہ اس طرح غصب کرنے کی نیت سے پالنا اڑانا یہ دونوں چیزیں ناجائز ہیں ٹھیک اسی طرح اگر یہ نیت تو نہیں ہے کہ کسی اور کا کبوتر آئے گا مگر کتنا ضرور ہے کہ کبوتر اڑانے میں کہ ان کو بیٹھنے نہیں دیا جاتا مجبور کیا جاتا ان کو جبر جستی آسمان میں اڑنے کے لئے یہ صورت بھی ناجائز اور گناہ کے تو کبوتر بازی میں اس کی بھی اجازت نہیں ہے ہاں صرف خالی کبوتر گھر میں پالنا ہے شوق کے اعتبار سے بچوں کے کھیل کود کے سامان کیلئے یا اس طرح شوق میں پالنے کے لئے کہ پرندوں کو پالنے کے لئے ان کو دانہ پانی آپ دیں گے ان کی پرویش کریں گے تو اس میں بھی کوئی حرض نہیں آپ وہاں تک تو پال سکتے ہیں اور کبوتر بازی میں ایک نقصان کا یہ ہے کہ یہ جو لوگ چھتوں کے اوپر چڑھ جاتے ہیں اکثر سب کو نہیں لیکن اکثر معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ ان کی چھتیں زیادہ اوچھی ہوتی ہیں اور یہ چھتوں پہ چڑھتے ہیں تو دوسرے مسلمان کے گھر میں جھاکنے کا بھی معاملہ جو ہے ہو جاتا ہے اور یہ بھی بہت سخت اور گناہ ہے کبیرہ میں سے کہ جس نے کسی مسلمان کے دروازے یا پردے میں بینہ اس کی اجازت کے جھاکا گویا کہ اس نے جہانم میں آگ کو دیکھا یا آگ کو جھاکا تو اس طریقے سے چھت پہ چڑھنے کے بعد دوسرے کے گھر میں جھاکنا یہ دردربلا جھاکنا یہ بھی نہ جائے اس کام ہے تو اس لئے کبوتر بازی میں تو اس کی اجازت نہیں ہے باقی یہ ہے کہ صرف پالنا ہے مر میں رکھنا ہے بلی ہو کبوتر ہو تو جن پرندور جانور کی اجازت ہے ان کو پالا جا سکتا ہے وقت پہ کھانا دیا جا سکتا ہے اس میں کوئی بھی حرض نہیں اور کبوتر کی بیٹ بھی پاک ہے یہ بھی ہم آپ کو بتا دوں یعنی اگر کبوتر کسی کپڑے پر بیٹ کر بھی دے تو اس کو اسی طرح صاف کر کے بینہ دوہی بھی نماز پڑے جا سکتی اس میں بھی کوئی حرض نہیں ہے بنا لے مجھے اپنا مہمان آقا بنا لے ہمیں اپنا مہمان آقا یہ ہر ایک شاہ جس کو غدا چاہتا ہے اگر کوئی اپنا مہلا چاہتا ہے اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے